اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے منیو بنانا تو اس کے لئے ہم ایک پلگ ان یوز کریں گے میکس میگا منیو اس طرح کے منیو یوزرز کے لئے شاید اتنا یوزفل نہ ہو لیکن یہ ایسٹیو کے لئے بہت کمال چیز ہے کیونکہ گوگل ریکومینڈ کرتا ہے ایسیوز بھی ریکومینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا جو پیجز ہیں ایمپورٹنٹ پیجز وہ ایک سے لے کر تھری کلکس اوے ہونے چاہیے تو اس طرح کے منیو بنانے سے پھر وہ سارے جتنے بھی ایمپورٹنٹ لکس ہوتے ہیں وہ ون کلک اوے ہوتے ہیں اور جب انہیں ہوم پیج سے انٹرنل لنکی ملتی ہے تو ان کی پاور بھی زیادہ ہوتی ہے آپ نے شاید ایک رال ڈیپ ٹرم سنی ہوگی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ہے یہ تیل ویڈیو بنائی جائے گی تو اس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اپشن انیبل کریں گے اور سیو اب کیٹیگریز کو ایڈ کریں گے گیمنگ سب سے پہلے پھر نیوز پھر نولیج بیس ٹپس بیلڈ بائنگ گائیڈز اور ریویوز اب یہاں سے کسٹم لنکس انیبل کریں گے اور بائنگ گائیڈز اور ریویوز بائنگ گائیڈز اور ریویوز بائنگ گائیڈز اور ریویوز یعنی سے ستاندر لی اوٹ سیو مینی کریں گے اب دیکھیں تو یہ شو ہو رہے ہیں یہاں سے چار کولمز سیو مینیو مگوی اسی در ہم مگوی باشیش aba مگوی بسی ایتر موسیقی اسلام علیکم تو ایڈٹ کر رہے تھے ہم اچھا اب اس پیل کو میں ریفریش کروں گا اور شاید ریفریش کرنے کے بعد آپ کے خوش اڑ دیں تو چلیں ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ساری چینجز کی ہیں ہم نے اس ایک سیکنڈ میں کے پاوز میں ابھی اس پر ہمیں کوئی پچیسیس منٹ لگے ہیں تو مسئلہ یہ بنا تھا کہ میں نے سورس کوٹ دیکھا تو انہوں نے اپنا سارا ایلیمنٹر سے بنوایا تھا تو وہ میں نے اب دیکھا ہے تو یہ پھر ہم نے سارا اس کو پی ایچ پی اور سی ایس ایس میں دوبارہ ریکریئٹ کیا ہے اب تینچن نہیں لینی ابھی ہم یہ سارا سکرائے سے دوبارہ کریں گے چلیں وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا تو اس طرح کے کچھ سینجز تھے جب ہم نے چھوڑا تھا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسٹومائزر میں جانا ہے یہ ایک سی ایس ایس کی فائل ہوگی اسے آپ نے کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ ایڈیشنل سی ایس ایس میں انڈ پہ جانا ہے تو یہاں پہ آپ نے اسے پیسٹ کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ چیزیں اسے فکس ہو جائیں گی پھر آپ نے جانا ہے تھیمی ڈائیٹر میں یہاں سے آپ نے جانا ہے انک سٹرکچر اور ہیڈر اور جہاں پہ یہ ہیڈر ختم ہو رہا ہے اسے پہلے یہ پیسٹ کر دینا ہے سوری آپ نے ڈیو سے پہلے پیسٹ کرنا ہے اسے ڈیو جہاں پہ ختم ہو رہی ہیں اس سے پہلے پیسٹ کرنا ہے ہیڈر سے پہلے نہیں تو ایک دفعہ دوبارہ یاد رکھیں انک میں جانا ہے وہاں سے سٹرکچر میں جانا ہے اور وہاں سے ہیڈر ہے اس کے اندر جانا ہے اور پھر یہ لگ بگ فورٹی وان لائن کے نیچے یہ جہاں پہ ڈیو اینڈ ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ نے اسے پیسٹ کرنا ہے تو اس کے بعد یہ ویب سیٹ آپ کو اس طرح کا لکھ دے گی جو کہ کافی حد تک بہتر ہے پہلے تو بلکل ہی کاروز لگ رہی تھی تو کافی حد تک حالت بہتر ہو گیا ہے اب ہم جائیں گے بلڈ کی طرف بلڈ چونکہ ابھی تک ہم نے بنائے نہیں تو اس لئے اسے ایک دفعہ اگڈور کریں گے ہم تو مینی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور جو مینی ہیڈر کی ڈیزائننگ وغیرہ تھی وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا تو امید ہے اس ویڈیو سے بھی آپ کچھ سیکھنے کو ملے گا اور یہ ہیڈر کا جو فولڈر اس میں دونوں فنکشن اور سی ایس ایس ہے یہ ویڈیو کے نیچے آپ کا لنک مل جائے گا اللہ حافظ موسیقی